اور سبھی میرے کو پیار سمرتن پہلے ہی بھی دے رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی صاحب آپ اتنی منت کر رہے ہو تو آپ کو کوئی نہ کوئی چناؤں میں حوشیہ آنا چاہیے اور آپ کو ہم برپور سمرتن میں بوٹ کریں میں چاہتا ہوں کہ سمرتن اور شہوک کے بعد میں اس پریاس پہ کھڑا اتروں گا رہی بات یواؤں کے چناؤی حالچل کو لے کر کے آج ہم گاؤں بڑوہ کے اندر موجود ہیں اور جس پرکار سے جلا پریشت بلوک سمیتی صدش ہے اور سرپج پنچ کے لیے لگاتار لوگ ایک دوسرے کو رجانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے مدان کے لیے لگاتار لگے ہوئے ہیں اسی کھڑی کے اندر آج ہم پہنچے ہیں یہاں کے پنچائش سمیتی صدش ہے کے روپ میں اپنی تالت ہو چکے سمیت چاوڑا کے نواز تھانے کے برم پہنچے ہیں اور ان سے باتشیت کریں گے کہ کس پرکار سے کیا ماحول ہے کیا ان کا اپنا جو چناؤی سمیکن ہے وہ کیا کہتا ہے اور کیا یہاں ان کے جس پرکار آپ دیکھ پائیں گے کہ پورا کا پورا جنسلہ بھی ان کے گھر کے اوپر ہے اور یہاں پر یہ اپنی چناؤی رنیتیاں بنا رہے ہیں جس پرکار سے آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں سمیت چاوڑا جی موجود ہیں اور ان کے وارڈ پنچائش سمیتی صدش سے کے روپ میں جہاں پر چار دعویدار ان کے لیے ہیں لیکن ان میں سے ایک اہم کڑی کی روپ میں سمیت چاوڑا جی ہمارے بھی موجود ہیں جو اپنی چناؤی رنیتی کو لے کر کے اپنے وکاس کاریوں کو لے کر کے پچھلے کئی ورسوں سے سماجی کاریوں میں بھی اپنا یوگدان دے رہے ہیں سمیت جی ہمارے ساتھ ہیں سمیت جی آپ کا سواغت ہے کس برکار سے کیا سب سے پہلے تو میں سیٹی الچل شیوانی کا بہت بہت دنیواد کرتا ہوں جو عام لوگوں کی ہماری سبھی کنڈیڈیٹس کی جو باتوں کو اپنے مادیم سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں میں آپ کا بہت بہت دنیواد کرتا ہوں اور سبھی بادواسیوں کا اور گھامواسیوں کا بھی تیہ دل سے دنیواد کرتا ہوں دپاولی کی آدھ ہر دیکھ سب کامنے دیتا ہوں سبھی بادواسیوں کو اور ہم پورے بادواسی میرے ساتھ ہیں اور ان کا آشیرواد بجرگوں کا آشیرواد میرے ساتھ ہے اور ان کے آشیرواد سے میں اب کی بار اس وارڈ نمبر تین پنچائت میں تیسو دس سے ہے گیارہ سے بیس میں آیا ہوں میدان میں اور آسا کرتا ہوں کہ مجھے پورا سیوگوہ سمرتن پورے گیارہ سے بیس کے سبھی بادواسی دیں گے اور اپنا ایک اچھا بھائی ایک اچھا بیٹا چونیں گے اور میری ہر کندے سے کندہ ملا کر میرے کو سیاہ دیں گے رہی بات منو جی یواؤں کی یواؤں کے ہر ایک فیصلے کا میں بیڈی سی سے دس سے بننے کے اوپرانتے سمان کروں گا رہی بات آدھونک لائیبریری کی بچوں کے لیے سب سے مہین سب سے جروری یہ ہے کی بچوں کے لیے لائیبریری آدھونک گاؤں میں نہیں ہے لائیبریری ہمارے سماج میں ہم نے ہمارے پریاس سے بنا رکھی ہے پرانتو اس میں جو سویدہ ہونی چاہیے لائیبریری میں وہ سویدہ اس میں نہیں ہے میرا پریاس رہے گا کہ اگر بادواسی اور گاؤں واسی میرے کو سیاہوں کا سمرتن کرتے ہیں تو میں اپنے پریاس پر ان سبھی ادھیکاریوں کے ساتھ ان سبھی نیتاؤں کے ساتھ سمپرک کروں گا جو ہمارے گاؤں کی وکاس کے لیے بچوں کی وکاس کے لیے سکشہ کے لیے اپنی میرے ساتھ جو میری مانگوں کو پورا کریں گے ہم ان کا دھنے واد بھی کریں گے بقاعدہ کیونکہ یہ مانگ میری اکیلے کے نہیں سبھی وارڈواسیوں کی ہے اور گاؤں میں میں چاہتا ہوں ایک آدھونک لائیبریری ہونی چاہیے جس کے لیے پنچائت نے بھی جگہ پہلے نشت کی گئی ہے پرانتو ابھی تک کوئی ایسا پریاس نہیں کیا گیا ہے کسی ترے کا میں چاہتا ہوں کہ سمرتن اور شیوک کے بعد میں اس پریاس پر کھرا اتروں گا رہی بات یواؤں کے جم کے سمانگی فٹنس کے سمانگی تو وہ جم راجیو گاندھی کھیل پریسر میں ہمارے یہاں ہے پرانتو اس میں مول بچھ یواؤں کے ادھار پر جو سمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو ہم پریاس کریں گے ہمارے لیول پر کہ اس میں سبھی بچوں کے لیے جو بچے وہاں پریسرم کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آگے راستی سطر پر سٹیٹ لیول پر یا انٹرنیشنل سطر پر ہمارے گاؤں کے بچے ابر کر آئیں اور گاؤں کا نام روشن کریں آپ کو لوگ ووٹ کیوں دیں ووٹ میری گاؤں کے اندر میں سماجی کاریوں میں الگ بائیچارے کے اندر اور گاؤں کے اندر سب کا مل جل کر میں رہتا ہوں اور سبھی میرے کو پیار سمرتن پہلے بھی دے رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی صاحب آپ اتنی منت کر رہے ہو تو آپ کو کوئی نہ کوئی چنام میں اوستی آنا چاہیے اور آپ کو ہم برپور سمرتن میں ووٹ کریں جس پرکار سے منتر کا سب سے بڑا گاؤں ہیں سمجھیاں یا آپ گاؤں کی مانتے ہیں جس کو لے کر کیا آپ اپنا پریاس کریں سمجھیاں منوت جی بہت ہیں گاؤں کے اندر رہی بات سمجھیاں شیور لائن کی شیور لائن کی منتری جی نے پہلے بھی اپنے کوٹے سے پریاس کی ہوئے ہیں پرنتو ابھی تک اس پہ کوئی کاریے شروع نہیں ہوا ہے گاؤں کے اندر گاؤں میں میں چھتا ہوں کہ منتری جی سے اپیل کرتا ہوں کہ گاؤں کے اندر شیور لائن کی بہت زیادہ ہوئے سکتا ہے کیونکہ ناڑیوں میں گندکی وغیرہ ہے سڑکوں پر رہتی ہے ہمارے وارڈ میں بھی یہاں کئی سمجھیاں ہے وارڈ واشیوں نے میرے ساتھ پچھے میں نے آپ کے مادمشے بھی اور پنجاب کسری کے مادمشے بھی اس بات کو اٹھایا تھا سپیسل نوج بھی کی تھی کہ یہ سمجھیاں ہماری ہے اس کو جلد سے جند آدھگاری اس سمجھیاں کو وارڈ واشیوں کی سمجھیاں کو سما دن کرے موکر شاوڑا کو سمجھ جو چاوڑا جو ہیں شاوڑا صاحب آپ کو کیوں مددان لوگ کرے میں یہ کہہ رہا ہے مددان اس لئے کرے میرے کاؤں کے اوپر میرے بائیچارے کے اوپر اور سب ہی یواؤں کے ساتھ میں کندہ سے کندہ ملا کر چلتا ہوں ان کی باتوں پر خیرہ اترتا ہوں اور وارڈ واشیوں کا شیو سمرتن میرے ساتھ ہے اور وارڈ میرے کو اس لئے گی کہ میرے اندر ایک جنون ہے کہ لوگوں کا میں کام کروں وارڈ واشیوں کا میں مان سمان کروں جو وکاس ہونے چاہیے ہمارے وارڈ میں وہ پچھلے پندرہ سالوں سے نہیں ہوئے ہیں کیونکہ گاؤں کے اندر پچھلی بار بھی دو بیڈیشی منے تھے وارڈ نمبر دو اور تین وارڈ نمبر دو کے بیڈیشی سدھ سے جو تھے سوریش برتھلیا جی انہوں نے اپنے پرحاس سے گاؤں کے اندر اور شیوانی بلوک کے اندر ایک الگ جگہ بنائی ہے اور وہ الگ جگہ کی کارن لوگوں کا یہ ہوا ہے کہ ایک بیڈیشی سدھ سے ہے ایسا چن کر لیں جو گاؤں کے اندر وکاس کرا سکے وارڈ میں وکاس کروا سکے یواؤں کے باتوں پر کھرا اترے اور جو بجرگوں کا مان سمان کرے ایسے میں آسا کرتا ہوں کہ میرے کو ووٹ کریں آپ ایک یواؤں ہونے کے ناتے آپ نے اپنے علاقے کے اندر اپنے سماج کے اندر ایک اچھا وکاس کاریہ کروانے کی جو بات آپ بار بار کہہ رہے ہیں کیا مانے ہم آپ نے کس پرکار سے اپنا یوگدان سماج اتھان کے لئے گاؤں کے اتھان کے لئے دیا ہے سماج اتھان کے لئے میں نے میرے میں نے بہت برسک پیاس کیا ہے رہی بات منو جی آپ کو پتا ہے وکاس تبھی سمبو ہے جب سرکار کا کوئی نہ کوئی نتہ یا سرکار میں کسی نہ کسی ساتھی کا ہاتھ ہو وکاس تبھی سمبو ہے جب ہم اوچ ادھکاریوں کے ساتھ یا مطلب سرکار کے ساتھ اپنی مانگوں کا رکھتے ہیں یا کسی نتہ کے پاس یا منطری کے پاس ہم جب تک ہماری سمجھے لے کے نہیں جائیں گے کسی کے پاس تو وکاس سمبو نہیں ہے وکاس تبھی سمبو ہے جب ہم ہماری باتیں آگے تک پہنچائیں گے اور وہ کریں گے رہی بات ہمارے یہاں وکاس کی تو وکاس پچھلے دنوں منطری جہپی دلال یہاں کیا ہے وکاس گاؤں میں کام کیا ہے پرنتو رہی بات دورے بہت کاریے پڑے ہیں ابھی وارٹر وکس کا کام ہمارے یہاں چل رہے ہیں وارٹر وکس کی خودائی چل رہی ہے ہم چاہتے ہیں ہر گھر میں نل ہو اور سوچ پانی ورڈواشیو کو ملے گاؤں واشیو کو ملے میں تو یہی اپیل کروں گا منو جی کی آپ کے سٹھی ہلچل کے دورہ کی جیدہ سے جیدہ میرے کو سمرتن ویشیو کریں اور میں آپ سے اپیل ویعاصہ کرتا ہوں کی یوہوں سے بھی اور بجرگوں سے بھی اور میری ماتا بینوں سے بھی کی ایک اچھا نیتہ اچھا ایک بیٹا اچھا ایک بھائی آپ چن کر بی ڈی سی سدسی کے روب میں لائیں جو آپ کے کام آس کے آپ کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کر کھڑا ہو آپ کے ہر دکھ سک میں آپ کے ساتھ ہو آپ کی ہر باتوں کو آگے اٹھانے میں سکسم ہو سکسٹ ہو سمات سے بھی ہو مطلب یوہوں کی بات تو بکھرا اترتا ہو سبھی چیزیں مادیاں دیکھتے ہوئے میرے کو ووٹ کریں یہ تھے ہمارے ساتھ سمیت چاوڑا جو وارڈ نمبر گیارہ سے بیس گاؤں بڑھوہ کے اندر پنچائے سمیتے سدسچے کے طور پر اپنی تال ٹھوک رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ گاؤں کے اندر وکاس کر رہے ہیں یہ تو آنے والا سمیت ہی بتائے گا کہ سمیت چاوڑا کے ساتھ یہاں کی جنتہ یہاں کے وارڈ کی واسی کتنا سیوگ کرتے ہیں اور ایک یوہ کو آگیا آنے کا موقع دیتے ہیں اس کے لئے لگاتار آنے والی جو تیس تاریخ ہے اس کو جلہ پریشت اور پنچائے سمیتی کے جو ووٹ ہونے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ مددان کریں اور ست پرتیشت مددان کر کے ایک ایسے ویکتی کو چننے کا کام کریں جو سماجیت کے اندر اپنا یوگدان دے سکے یہ جنتہ کی اوپر نربر ہے اور جنتہ اس کا فیصلہ کرے گی دھنے والا دیکھتے رہے ہیں سیٹی ہل چل ایسے ویکتی کو چننے جو کام کرسکے جس کی سرکار میں بھی پکڑ ہو اور یوہوں کا درد درد سمسکے ایسے ویکتی کو آپ چننے صحیح سنے اور اچھا چننے اور اپنا ووٹ ویرث نہ گوائیں ایک ایسے ویکتی کو چنن کر آگے لے آئیں جو سب کا بلا کرسکے سماج کا بلا کرسکے اسی کے ساتھ